نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نبین کمار کیا یوکرین کی لڑائی میں ہار کی کگار پر کھڑا ہے روس کیا امریکہ نے ایک دھیمی لڑائی میں روس کو بہت تگڑی چوٹ پہنچائی ہے سب جانتے ہیں کہ کہنے کو لڑائی یوکرین اور روس کے بیچ ہے لیکن اصل میں یوکرین کے پیچھے سے یہ لڑائی لڑ امریکہ رہا ہے یوکرین کی طرف سے استعمال ہونے والے یدھت ویمانوں سے لے کر ٹینک، موٹار، گولے بارود، میزائلیں سب امریکہ کے ہیں اور امریکہ کے پیچھے ناٹو کے دیش کھڑے ہیں ناٹو کے دیش مطلب امریکہ کے علاوہ انگلینڈ، اٹلی، فرانس، کینیڈا، ہنگری، پولینڈ سمیت کوئی اکتیس دیش فنلینڈ ناٹو میں جڑا سب سے نیا دیش ہے جو دوہزار تیئس میں اس کا حصہ بنا دیکھئے کہ روس یوکرین یودھ کو قریب دو سال ہونے جا رہے ہیں دونوں دیشوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی دیش کے لیے دو سال تک یودھ کو کھیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے یودھ میں کیول پیسہ ہی خرچ نہیں ہوتا، سنسادھن لگتے ہیں، سینک لگتے ہیں اور ان سب سے زیادہ جب تک یودھ چلتا ہے اس دیش کی ارث ویوستہ پاتال میں خوش جاتی ہے اور یوکرین جیسے چھوٹے دیش کے لیے تو اور بھی زیادہ کیونکہ نہ تو نیعمی طور پر اس دیش میں کارخانے چل پاتے ہیں نہ اتپادن ہوتا ہے، نہ دفتروں میں کام ہوتے ہیں، نہ کھیتی ہو پاتی ہیں، نہ ہی کاروبار ہو پاتے ہیں روس کے ساتھ یہ پوری طرح سچ نہیں ہے، بہت وشال دیش ہے لیکن ایک چیز جو اس کے ساتھ بھی صحیح ہے وہ یہ کہ سینک اس کی طرف کے بھی بے حساب مارے گئے ہیں یودھک ویمان اور سامان تو اس کے بھی بے حساب تباہ ہوئے ہیں اس کا خلاصہ خود امریکہ کی ایک خفیہ ریپورٹ میں ہوا ہے دیکھئے کہ اس جنگ کو لے کر ایک چونکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یودھ کے شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک روس اپنے 87 فیصد سکریے سینک بیڑوں کو کھو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیول 13% سکریے سینک بیڑوں کے ساتھ یودھ لڑ رہا ہے نیو یورک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق یوکرین اور روس دونوں طرف سے ابھی تک 5 لاکھ سے زیادہ سینک ہتاحت ہو چکے ہیں اس میں روس کے سینکوں کے سنکھیا 3 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ روس کے 1 لاکھ 80 ہزار سے زیادہ سینک گھائل بھی ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ روس کے سینہ میں لگ بگ 13 لاکھ 30 ہزار سینک یودھ سے پہلے سکریے ڈیوٹی میں تھے اس میں واگنر گروپ کے علاوہ ریزارف فورس اور پیرا ملٹری فورسز کے جوان بھی شامل ہیں لیکن دو سال کی لڑائی کے بعد ان میں سے کیول ایک تیہائی سینک لڑنے لائک بچے ہیں حالانکہ دونوں ہی دیشوں نے اس طرح کا کوئی آدھکاری کانکڑا اپنی طرف سے جاری نہیں کیا ہے لیکن نیوز ایجنسی روائٹرز نے اس طرح کی ایک ریپورٹ جاری ضرور کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق یوکرین کی طرف سے شہید ہوئے سینکوں کے سنکھیا بھی لگ بھگ 70 ہزار بلکہ اس سے زیادہ ہیں وہیں اس کے ایک لاکھ سے سوہ لاکھ سینک گھائل بھی ہوئے ہیں بہتوں کی حالت جو ہے بہت خراب لیکن روس کے لیے یہ زیادہ بری خبر اس لیے ہے کہ اس نے اسرائیل کے لیے بھی ایک ٹکڑی کالا ساگر میں تینات کر لکھی ہے اکٹوبر کی بات ہے روسی راشترپتی ولادی میر پوتین نے کہا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سنگھرش میں دکھل دیتے ہوئے دو ویمان واحق پوت بھومد ساگر میں تینات کیے ہیں بھومد ساگر میں امریکہ کی سیدھی سین یہ موجودگوئی کو ہم چیتاونی کی طرح لیتے ہیں اسے نظرانداز نہیں کر سکتے لہٰذا روس کے کنجل ہائپرسونک ویمانوں سے لیس بیڑے کالا ساگر میں گشت کریں گے روس کو امید تھی کہ اسرائیل کے طرف امریکہ کی طاقت لگنے سے یوکرین میں اس کی مدد کمزور پڑے گی کچھ حد تک ایسا ہوا بھی لیکن یدھ لمبا کھچنے سے روس پر اس کا زیادہ اثر پڑا ہے ایک خفیہ ریپورٹ کے مطابق روس نے اس یدھ کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے یہ جانکاری ایک سانسد کو گوپنیے امریکی خفیہ آکلن کی جانکاری رکھنے والے ایک سوتر کے حوالے سے ملی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس کے بیڑے کے دو تیہائی ٹینک برباد ہو چکے ہیں پھر بھی راسترپتی ولادی میرے پتن ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اتنے بڑے نقصان کے باوجود پتن کا سیدھا اعلان ہے کہ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس خفیہ ریپورٹ کے انصار جب روس نے یدھ شروع کیا تھا تو اس نے تین لاکھ ساٹھ ہزار سینکوں کو یوکرین کے اندر مورچہ لینے کے لیے تینات کیا تھا جس میں زمینی سینک تھے، ہوای سینک تھے، وشیش ابھیان میں شامل سینک تھے اور انی وردی دھاری کرمی شامل تھے لیکن ابھی تک یدھ کے میدان میں اس نے اپنے لگ بھاگ تین لاکھ پندرہ ہزار جوانوں کو کھو دیا ہے وہیں اگر ہتھیاروں کی بات کریں تو موسکو کے ساڑھے تین ہزار میں سے کوئی بائیس سو ٹینک تباہ کیے جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب روس کے اول تیرہ سو ٹینکوں کے ساتھ یوکرین کے مورچے پر ڈٹا ہوا ہے اس کے علاوہ سینہ کے لڑاکو واہنوں اور بختر بند گاڑیوں میں سے تیرہ ہزار چھے سو واہن تباہ ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں، امریکہ کی خفیہ ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ نومبر کے انت تک روس زمینی سینہ ہتھیاروں کی اپنے بھنڈار کا ایک چوتھائی سے ادھک جی ہاں ایک چوتھائی سے ادھک ہو چکا ہے اور فیلحال اس کی آرثی اور سامری کا ستھتی ایسی نہیں ہے کہ اتنے بڑے نقصان کی بھرپائی کر سکے کہیں نہ کہیں اس وجہ سے روس کی آکرامکتہ میں کمی آئی ہے لیکن پھر بھی موسکو ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے امریکی راستی سرکشہ پریشت کے ایک پروکتہ کے مطابق روس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے سردیاں بڑھیں گی یوکرین کو ملنے والا پشمی سمرتھن کم ہوتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا اس کے بعد روس کی جنگ کو ایک نئی دشاں ملے گی بڑی سنکھیاں میں سینکوں کے مارے جانے اور گھائل ہونے اور لمبی لڑائی کی وجہ سے سست پڑھنے کی وجہ سے روس لگا تار نئے سینکوں کی بھرتی کے ابھیان میں لگا ہوا یہ بات سچ ہے اور پہلے دن سے لگا ہوا ہے اس کے لئے اس نے کئی طرح کی گھوشنائیں بھی کی کئی طرح کے پرلومن بھی دیئے لیکن لوگوں کا رجحان اسے لے کر بہت اتساہ جگانے والا ابھی تک نہیں رہا ہے آپ کو یاد ہو تو حال ہی میں قریب اسی دنوں کے یدھ ورام کے بعد روس نے فیل سے یوکرین پر زوردار حملہ کر دیا تھا بتا دیں کہ بیٹے انیاسی دنوں سے دونوں دیشوں کے بیچ انعب چارک شانتی تھی لیکن نو دسمبر کو یوکرین کی راجدانی کیو پر بڑا حملہ ہوا یوکرین کے انترک معاملوں کے منتری نے بتایا تھا کی کیو پر قریب دو گھنٹے تک ہوایی حملے کیے گئے حالانکہ کیو کے ائر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائلوں کو راستے میں ہی مار گرایا جس سے کچھ حد تک وہ نقصان کو روک پانے میں کامیاب رہا وہیں سنٹرل یوکرین کے کئی علاقوں میں بھی روسی میزائلوں نے حملہ کیا اس حملے کا سنٹر جو ہے وہ کھار کیوں تھا یوکرینی ادھکاریوں کا کہنا تھا کہ روس نے ایس 300 میزائلوں سے گھا تک حملے کیے تھے لیکن روس کی کمزور پڑتی طاقت کو لے کر نئی ریپورٹ کے بعد سے اس کی کشمتاؤں یوکرین میں اس کی موجودگی کے بھوشے کو لے کر ترہ ترہ کے سوال اٹھنے شروع ہو گیا ہے لیکن گازہ پٹی میں ازرائیل اور حماس کے بیچ کھچتی ہوئی لڑائی اور لیبنان کی طرف نیا مورچہ کھولنے کی وجہ سے پرستھتیاں روس کی طرف مڑنے کے آثار بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو لائک ضرور کیجئے اور لوگوں سے کہیے ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا جس کو ضرور فالو کیجئے اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکر